اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عراق کے اندر قدس فورس جس طرح سے محنت کرتی رہی تمام طرح گروپس کو اگٹھا کر کے امریکی جہاریت کے خلاف لڑنے کے حوالے سے اب اس کے نتائج اور اس کے ریزرٹس سامنے آ چکے ہیں ایک ایسا ہی زبردست اعلان اس وقت عراق میں ایک ایسے گروپ کی جانب سے سامنے آیا ہے جو نام کے اعتبار سے تو بالکل نیا معلوم ہو رہا ہے لیکن اس نے ایسی حیرت انگیز کاروائیوں کا انکشاف کیا ہے جو یہ ماضی میں بھی کرتا آیا ہے اور اب مستقبل میں بھی کرنے جا رہا ہے کیا ہیں یہ اہم ترین کاروائیاں جو اسرائیلی گولان ہائٹس کے بارے میں ہیں تفصیل سے آپ کو بزائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے عراق کے اندر جتنا کام کتھ فورس نے کیا بالخصوص شہید جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ ان کی قیادت میں جتنا بھی لوگوں کو موبیلائز کیا گیا بالخصوص وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے سال دو ہزار چودہ میں ایک بہت بڑا جہاد کا اعلان ہو گیا تھا آیت اللہ سلسطانی کے ایک حکم پر جہاں دائش کے خلاف باقاعدہ طور پر وہ تمام طرح مسلم اور غیر مسلم شیعہ سنے تمام لوگ متحرک ہوئے انہوں نے دائش کے خلاف ایک منظم منصوبہ بندی کی اور اس کو دو ہزار سولہ کے آخر تک عراق سے باغ نکالا اور دائش بھاگ کھڑی ہوئی عراق سے کامیابی کے ساتھ انہوں نے عراق کا دفاع کیا دائش کے قبضے سے بہت سارے علاقے چھڑائے مقدس مقامات چھڑائے اس سب کے پیچھے وہ محنت تھی جو قدس فورس کے کمانڈر شہی جنرل کاسن سلیمانی نے کی تھی اب ان کے زیرے سایہ جتنے بھی اہم ترین کمانڈرز تھے جنہوں نے ان تمام پر گروپس کو منظم کیا ان کو ایک لیڈنگ اور سپورٹیو رول دیا ان کو ٹریننگ فرام کی اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اس وقت اگر بات کی جائے عراق کے اندر تو محمد اسماعیل کانی جو ہیں مقدس فورس کو لیڈ کر رہے ہیں یہ اس وقت کی صورتحال میں کیونکہ ایران پر انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس کا نیوکلئر پروگرام جو اس کی بہالی کے لیے بھی اس کو اقدمات کرنا ہے تو اپنا جو سفارتی ایک تعلق کا اس کو بھی بچائے رکھنا ہے بہت ساری معاملات میں خود پیچھے رہ کر کاروائیاں دوسری جگہ سے کروانی ہیں جس طرح سے آپ دیکھئے شام بشار الاسد جو ہے تقریباً ایران کا کام کر رہے ہیں یمن میں حسی انساراللہ جو ہیں پھر آپ دیکھئے عراق میں جو پاپولر مویلائسنل یونٹ ہے شدہ شایبی ہے اور اب تو ایک نیا گروپ آیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ہیڈلائن سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عراقی انٹی ٹرر گروپ اسرائیل کے زیرے قبضہ گولان پہاڑیاں جو ہیں ان کو یہودیوں کے قبضے سے واپس لینے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے اگلی ہم جو سٹائٹ کریں گے جو اب ہمارا مشن ہے اس کے تحت ہم نے شام کے بارڈر کے پڑوس پر یہ جو اہم ترین پہاڑ ہیں جو بلند پہاڑ ہیں اسرائیل یہاں پر قبضہ جما کر بٹھا ہوا ہے ان کو چھڑانا ہے یہودیوں سے یہ بیان سامنے آیا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس گروپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عراق کے اندر عراق النجابہ مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے النجابہ مومنٹ گروپ کے ایک افیشل نے اس حوالے سے یہ تمام تر تفسیرات دائیں اور ان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی تمام تر گروپس کو متحد کر رہے ہیں بڑے ری یونٹ ہو رہے ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر رہے ہیں کہ اب ہم نے پروپرلی جب ہم نے کیونکہ گیارہ روزہ جنگ کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کی کیا صلاحیت ہیں ہماس نے اس کو ناکون چننے چبھائے اور اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کا راکٹس کو اور فضائی حملوں کو روکنے کے اس کے تمام تر صلاحیتیں ہم جان چکے ہیں اب ہم میں کنفیڈنس بیلڈ ہو چکا ہے اب ہم آگے بڑھیں گے اب یہاں پر جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نصر الشمری یہ جو افیشل ہیں انہوں نے لبنان کے الہد نیوز کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک بقیادہ طور پر برگیڈ بنی ہویا جس کا نام ہے گولان لیبریشن برگیڈ دوہزار سترہ میں ہم نے اس کو فارمولیٹ کیا اس کو بنایا اور اس کا مقصد جو تھا دوہزار سترہ سے تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ ہم بشار الاسد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں شام میں کوئی تکفیر یا ناصر ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گولان لیبریشن برگیڈ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ گولان پاڑیاں اسرائیل سے واپس لینی ہیں ہم نے یہودیوں کو واپس بگانا ہے وہاں سے ان علاقوں پر ہم نے شامی فوج کی مدد کرنیاں آگے بڑھنا ہے یہاں پر جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح کیا کہ جو جو جبے ہیں کہ نجابا مجھے ڈاکتا ہے کہ نجابا موضوعی firefighter Institute cardiac فرید قبر سے شامی Bruno زیانی کی نجی سے اینے میں ڈاکتا ہے ای نار دستگی گولان ڈاکاتا ہے شاملی سیڈ اب یہ میں نے سریٹمنٹ آپ کو اس لیے پڑھ کر سنائے کہ آپ کو سنسری ٹی ویٹی اور حساسیت کا اندازہ ہو سکے پرس ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا ہے ایران کا ٹاپ کا میڈیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمانڈوز ہیں جو الائٹ فائٹرز ہیں ان کی ٹریننگز اس حد تک کی ہے کہ یہ شیڈو آپریشنز کر سکتے ہیں خوفی آپریشنز قاسم سلیمانی جسہ سے ایک شیڈو کمانڈو کر آئے جاتے تھے ایک مخفی کردار تھے شام تک جاتے تھے ممکنہ طور پر یمن بھی جاتے رہے ہوں یہ کلیر نہیں ہے لیکن شام میں وہ ضرور جاتے تھے ان کی اپنی پریزنس ہوتی تھی وہاں جاکہ شارعہ السلکی فورسز کو اور اہم ترین ملیشیاز جو تھی ان کو ٹرین کرتے تھے اور امریکی اور ان کے اتحادی کردش مومنٹ کے لوگ اور جو بھی وہاں پر ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے ان کو بڑا ضرور دست ٹریننگ فرام کرتے تھے اب یہ جو نجابہ النجابہ مومنٹ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مومنٹ ہے اس کے پاس کچھ اس طرح کے الائٹ فائٹرز ہیں جو اسرائیل کی اندر جا کر کاروائیاں کر سکتے ہیں خفیہ کاروائیاں انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں اور ضرورت کی اتحاروں کا استعمال بھی ہے لیکن جنگو میں استعمال ہونے والے بھاری اتحار استعمال کر سکتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اندر جا کر گولن ہائٹ سے بھی اندر جا کر گولن کی پہاڑیوں سے اندر جا کر اسرائیل کی اندر کاروائیاں کر سکتے ہیں اتنے کیابیبل ہیں ہم تو یہ ہے ایک ایسی گولان لیبریشن برگیڈ جو سامنے آ رہی ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ زیرو آر کا ویٹ کر رہے ہیں زیرو آر سے ان کا مطلب نہ جانے کیا ہے لیکن یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کی جو ہمارے میرز تھے جو ہم جس چیز کا انتظار کر رہے تھے ہم نے ہماس اور اسرائیل کے تنازے کے دوران تمام تر چیزیں اپدرب کر لی ہیں تو بنیاد طور پر یہ وہ قدس فورس کی محنت ہے وہ قاسم سلمانی کی محنت ہے ان کے نیچے کام کرنے والے اہم ترین کمانڈرز کی محنت ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس کے انتیجے میں یہ سامنے معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھئے کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے پھر انہوں نے جو اہم ترین تفصیلات یہاں پر بتائی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 1981 کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ گولان کی پاڑھیاں جو ہیں وہ اسرائیل نے قبضہ کر لی تھی 1967 میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی شام اور دیگر اس کے ساتھ 6 عرب مالک تھے اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی اور اس میں ان عرب مالک کو بڑی مار پڑی تھی اسرائیل کی جانب سے اور کچھ علاقے قبضے میں چلے گئے تھے مصر کا نیگر و ڈیزرٹ چلا گیا تھا مصر کا جو دوسرا ڈیزرٹ تھا ماظرت کے ساتھ اور یہ جو گولان کی پاڑھیاں ہیں یہ چلی گئی تھی ان کے قبضے سے اب اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ 33 دنوں کی جنگ 1981 میں ہوئی تھی اور ماظرت کے ساتھ 33 دنوں کی جنگ 2006 میں ہوئی تھی لبنان کی لبنانی حزباللہ کی اور اسرائیل کی گولان کی پاڑھیوں کو واپس لینے کا ایک منصوبہ تب بھی تھا لیکن نہیں لے سکے تھے یہ تو یہ اس وقت کی تمام تر تفصیلات سامنے آ رہی ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد دیا کہ یہ تمام تر وہ انیشیٹیو تھا جو قاسم سلمانی کا تھا اور اس وقت جب عراق سے اس طرح کا ایک گروپ سامنے آ رہا ہے جو اپنے آپ کو النجابہ مومنٹ کہہ رہا ہے اور النجابہ مومنٹ میں بھی ایک سپیسیفک برگیڈ بنایا گیا ہے جس کو گولان لیبریشن برگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے دوہزار سترن سے یہ برگیڈ بنا ہوا ہے صرف ایک ہی مقصدہ اس برگیڈ کا جو گولان کی پاڑیاں ہیں ان کو ہم نے واپس دیں گولان کی پاڑیوں کی امپورٹنس آپ دیکھیں وہ اتنی اہم ترین پاڑیاں ہیں کہ اسرائیل وہاں سے شام پر لبنان پر اور جوڈن جیسے اہم ترین ممالک پر نظر رکھتا ہے ان کی ملٹری کی مومنٹس کو روکتا ہے اب جب یہ النجابہ مومنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا برگیڈ بنا رکھا ہے جس کا نام ہی گولان لیبریشن مومنٹ ہے گولان لیبریشن برگیڈ ہے تو ہم نے گولان کی پاڑیوں کو واپس لینا جب گولان کی پاڑیوں کو واپس لیا جانا تو اس کا مقصد دیا کہ وہ سٹریٹیجک پوائنٹ واپس لے لے گی یہ مومنٹ جس طرح سے حماس کے اندر القاسم برگیڈ ہے اس طرح اس النجابہ مومنٹ کے اندر یہ گولان لیبریشن برگیڈ ہے اب یہ جو جب اہم ترین پاڑیوں واپس لے لیں گے جہاں سے اسرائیل لبنان شام اور جوڈن کا کنٹرول سمالتا ہے تو اسرائیل کا سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھتی رگ پر پاؤں رکھا جائے گا ہاتھ رکھا جائے گا اس کی کمر توڑ دی جائے گا اور اسرائیل کو اس کے مزید علاقے کیپچر کرنا بڑا آسان ہو جائے گا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دیجئے اللہ حافظ